جنگیں خندق ہوئی نا ایک مہینے کی وہ جنگ تھی تو جب جنگ ختم ہوئی تو ایک آیت آئی نبی کے لیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے ساتھ کون ایمان والے لوگ تھے اور کون جن کے ایمان کمزور تھے جو منافق تھے تو یہ تو ایک قسم کا اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے جنگ یہ مشکل حالات ہیں اس قدر آپ کی اصل ٹیم نکل دیں چوز جی پرویزلائی کی رہائی پھر ممکنی تین ایم پیو کہتا ہے تم کو نظر مند کر دیا گیا یہ پہ کیا ہے دیکھیں ایک تو قانون ختم ہوگی ہے پاکستان ساتھ اخلاقیات بھی ختم ہوگی کیعنی کہ آپ قانون توڑتے ہیں تو کوشش بھی نہیں کرتے بتانے کے لیے کہ طاقتور قانون توڑا یعنی اتنی ہٹ دھرمی سے قانون توڑا جاتا ہے اور طاقتور اپنی طاقت دکھا کے بتاتا ہے یہاں جو میں کہتا ہوں وہ قانون تو پرویزلائی کی جو سٹینڈ لے گئے ہیں میں تو سلام کرتا ہوں کہ اس ومر میں جس طرح کہ ان کو مشکلات کی سامنا کرنا پڑا ہے جس طرح رکھا گیا جیل میں تو میں تو حیران ہوں کہ ہمارے جن کو میں سمجھتا تھا اپنی پارٹی میں نظریاتی ہیں وہ ایسا پریشر نہیں لے سکے اور جو باہر سے آئے ہیں پارٹی کے وہ اس طرح کا سٹینڈ لے گئے ہیں میں تو سلام کرتا ہوں خان صاحب وگر نبے دن میں انتخابات نہ ہوئے تو کیا سٹریٹیجی ہوگیا دیکھیں ہماری سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے چودہ میں کو سپریم کورٹ الیکشن انانس کرتا ہے آئین کے مضابق حکومت اس کی پروائی نہیں کرتا تو وہ تو مجھے تب ہی پتا چل گیا تھا کہ یہاں آئین کی تو اب کوئی حکمرانی ہے ہی نہیں تو اب تو جنگل کا قانون ہے تو اب جنگل کے قانون میں جو مرضی چاہے کر دیں گے لیکن اس سے ہوگا کیا الیکشن جب بھی ہوگا تحریک ان صاحب جیتے گی میں تیار ہوں میں تو تیار ہوں گرفتاری کے لیے آپ سمجھتے ہیں گرفتار ہونا مسئلے کا حل ہے وہ یہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا گا بلکہ لوگوں کے اندر جو اس وقت ایک غصہ ہے قوم کے اندر وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ جب ظلم کرتے ہیں نا تو ظلم ڈنڈا تھوڑی دیر تک تو کام کر دیتا ہے لیکن اس کا رییکشن آتا ہے تو یہ جیسی پریشر اترے گا الیکشن کا آپ دیکھ لیں گے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پارٹی پر پابندی اور آپ کی ناہلی کے حوالے سے آپ کیا پارٹی پر پابندی بھی کس طرح لگائیں گے پابندی یعنی کیسے لگ سکتی ہے اور دوسری چیز ناہلی ناہلی انہوں نے کیسے زیادہ کیے ہوئے ہیں ایک بڑی جلدی جلدی کوشش کر رہے ہیں بارہ اگست سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ساری کیسے چھوڑ کے تو ابراہم حان کے پر اپ توجہ ہو عوامی ان کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ عوامی ایت وارنٹ پر دستیدہ تے تو آپ نے بھی تو اسے پر سائن کیا ہے ہم نے سائن اس لیے کیا ہے کہ اگر ہم سائن نہ کریں تو یہ ڈیفولٹ کر جائے گا اگر آئی ایم ایف اب پیسے نہیں دے تھا پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا اور ڈیفولٹ کا لوگوں کو مطلب سمجھ آ جانے چاہیے کہ جتنی بھی آج مہنگائی ہے نا اس سے دھگنی ہو جائے گی اور جو روپے کی قیمت ہے وہ اور نیسے چلی جائے گی سو یہ تو صرف حالانکہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہمارے جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ملک کے لیے ہم نے سائن کیا اس لیے کہ لوگوں کی تو عام آدمی کا تو جی نہ مشکل ہو جانا تو جو بھی بڑا مشکل ہے تو اس لیے وہ ڈیفولٹ سے روکنے کے لیے ہم نے ان کی ان کا ساتھ دیا اگر آپ سمجھے تھے کہ مستقبل میں آپ کی گورنمنٹ بن سکتی ہے تو کوئی معاشی پلان بنایا ہے کوئی معاشی ٹیم ابھی ہے آپ نے کیا پیپر ورک کیا ہے سب معاشی پلان بن بھی رہا ہے بڑی آؤٹ آف دو باکس چیزیں بھی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ عام قسم کی روایتی ایکنومکس چلانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا یہ بڑی آپ بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے وہ صرف تب وہ حکومت کر سکتی ہے جس کے پیچھے عوام کا مینڈٹ ہو مران خان کے پاس پلان بھی کیا ہے اگر کسی حریم ہو جاتی ہے کون جو ہے وہ پارٹی کو سہارہ دے گا کون ٹکٹس تو ہے وہ تقسیم کرے گا کوئی پلان ہے اور پارٹی پلان بنا ہوا ہے جاری ہے پوری اوکے کدھر وہ سہارہ دے گا ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ ہمارے ہیں چار بجے لائیں گے اور یہاں سے نہیں ہے میں بھٹا جاگے ہیں نہیں ہے پہ سہارہ دے گا